اللہ اکبر اللہ اکبر پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنی اللہ تعالی نے اشاعت فرمایا وَاسْكُلْتُمْ يَا مُوسَى اور وَعِذ اور وہ وقت یاد کرو یہ وَعِذْكِلِئے کئی ایک جگہوں پہ اب دیکھیں گے یہاں سے لے کے جہاں است ابراہیم علیہ السلام کا پہلے پارے کے آخر پر ذکر شروع ہو رہا ہے وہاں تک بار بار یہ وَعِذْكَلْتَ آئے گا اور جب کل بھی ارز کیا تھا یعنی وہ وقت یاد کرو جب یہ بات ہوئی تھی ہمارے استاد جو تھے وہ اس عِذْك کو بحث کرتے تھے لغت کی اور وہ ایک دقیق بحث کرتے تھے اس کو چھوڑیے عام طور پر جو کہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ وَعِذْكِلِئے سے مراد یہ ہے سمجھ لیجئے کہ یاد کرو اس وقت کو کب کو کالا موسیٰ جب عزت موسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِقَوْمِ ہی انہوں نے کہا اپنی قوم کے لئے اپنی قوم سے یہ بات ارشاد فرمائی عزت موسیٰ رہی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم سے خطاب کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ بھی لَن نُؤْمِنَا لَقَ ہاں لِقَوْمِ ہاں يَا قَوْمِ اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ اے میری قوم اور پہنچ گئے میں پچپن نمبر آئے تھے وَعِذْكُلْتُمْ يَا مُوسیٰ وَعِذْكُلْتُمْ يَا مُوسیٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام وَعِذْكَلْتُمْ يَا مُوسیٰ اور وہ وقت پیاد کرو جب تم نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ لَن نُؤْمِنَا لَقَ ہم ہرگز ہرگز تم پر ایمان نہیں لائیں گے لَن کا جو لفظ ہے نفی کر رہا ہے اور اس نفی میں بھی شدت بائی جاتی ہے کہ ہرگز ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے حتی یہاں تک کہ نراللہ ہم اللہ کو دیکھیں جہرہتاً کھلی آنکھوں سے اعلانیاں یعنی صرف آپ کے کہنے سے ہم اللہ رعالہ کو نہیں مانیں گے جد تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں یہ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یعنی دوسرے لفظوں میں یہ نبوت کی زبان پر بے اعتباری تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ احکامات دی ہیں ہم ہرگز اس بات کو ماننے کے لئے تیاد نہیں ہیں جب تک کہ ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بے اعتباری ہوئی اور یہ کفر ہوا خاص طور پر جبکہ ان کے موجزات دیکھ چکے تھے تو پیغمبر علیہ السلام کا موجزہ دیکھ لینے کے بعد ان پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے تو اب بجائے اس کے کہ یہ ایمان لاتے اور تصدیق کرتے انہوں نے کہا ہم تو بالکل ہرگز خدا کو ماننے کے لئے ان چیزوں کو ماننے کے لئے آپ کے کہنے سے تیار نہیں ہے یہاں تک کہ ہم دیکھنے یہ قل تم سے مراد ہیں وہ ستر آدمی جنہوں نے بظاہر اس بچڑے کی عبادت نہیں کی کل قصہ گزرانا جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی انہیں قتل کر دیا گیا اب کچھ ایسے تھے ان میں جنہوں نے کہا ہم نے تو یہ عبادت کی نہیں ہم تو اس شرک میں ملوث نہیں ہوئے اچھا سا اب شرک نہیں کیا تو اب کیا کیا اب ایک اور کفر کیا انہوں نے اور کہنے لگے کہ یہ جو چیز ہے ہم اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ اہم ترین واقعات گویا کہ پانچوں انعام جو اللہ نے ان پر کیا تھا وہ گنوایا جا رہا ہے اور حجت قائم کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم میں سے ستر آدمی ایسے تھے تمہاری قوم میں سے جنہیں ان کے جزیرہ سینہ میں جہاں ان کا قیام تھا وہاں سے لے کے نوسیٰ علیہ السلام کو حضور پر تشریف لائے اور وہاں پر پہنچ کے ہوا یہ کہ اب اللہ رعالہ کو دیکھنا نہ دیکھنا اس پر مفسرین نے بحث کیا وہ بھی بات ترس کرتے ہیں ہوا یہ کہ اللہ رعالہ کی طرف سے آواز آئی کہ یہ ہماری کتاب ہے تم اس کو مانو تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا اور کہنے لگے کہ غالباً پہلے سے وہاں کسی کو بٹھا آئے ہو اور یہ اس کی آواز ہے ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں اس کو اللہ نے فرمایا پا خزت کم السائکتو اور پھر کیا ہوا تمہیں اس چیز نے لے لیا سائکا کلک شدید بجلی یہ گستاخانہ مطالبہ جو تھا اس کی پاداش میں تمہیں پکڑ لیا تم کو اس شدید بجلی نے وان تم تنظرون اور تم اس کا آنا دیکھ رہے تھے ایک بات تم فسرین نے یہ کہی ہے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے موتزلہ کا خیال یہ ہے مفسرین نکل کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ آلہ کی رویت ناممکن ہے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا اور اگر اللہ کو دیکھا جا سکتا ہوتا تو محض اس سوال پر اتنا شدید عذاب خدا کی طرف سے نہ آتا تو اس لیے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی اور ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا مسئلک یہ ہے کہ اللہ کی زیارت ہوگی قیامت میں یقیناً اللہ تعالیٰ کو اہل ایمان دیکھیں گے اور اس کے بہت سید علائل ہیں حدیثیں تو بھری پڑی ہیں اس بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کئی جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں اللہ تعالیٰ نے صاف بات فرمائی ہے پچھتر نمبر سورة سیونٹی فائی سورہ قیامہ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا پارہ انتیس پچھتر نمبر آیت اور سورہ قیامہ ہے اور بائیس نمبر آیت آیت نمبر ٹرنٹی ٹو وجوہ ہی یوم ازن اور اس دن چہرے وجوہ وجہ کی جمع وجوہ ہی یوم ازن اور اس دن لوگوں کے چہرے ناغرات کھلے بے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے تو ظاہر ہے کہ مراد ایمان والے مسلمان ہیں جن کا صحیح قیدہ تھا الہ ربیہ اپنے پروردگار کی طرف ناظرہ وہ نظر کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اہل ایمان کو قیامت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت اللہ کی گناہگار اور جو کافر ہیں وہ خدا تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکیں گے تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہو سکتی یہ قرآن کی اس آیت کے بھی خلاف ہے اور اسی طرح اگر آپ تیسویں پارے میں چلے جائیں تو وہاں پہ سورہ متففین ہے ایٹی سورہ کا نمبر ہے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے سورہ متففین میں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک بات دوسرے انداز سے ارشاد فرمائی اور اس میں تیسوہ پارہ ایٹی سورہ ہے اور اس میں آئیت دیکھئے آپ ملی پارہ تیسوہ تھرڈے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اور اس قیامت کے دن کو کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے اس انسان کے جو حد سے بڑھا ہوا ہے اپنے عامال میں عقیدے میں کفر تک پہنچا ہوا ہے عصیم اور سخت کناہگار ہے ازا تتلا علیہ آیاتنا اور جب ہماری آیتیں اس سے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالَ أَسَاتِیرُ الْأَوَّلِينَ تو کہتے ہیں یہ تو کہانیاں ہیں پچھلے زمانوں تو کافر ہوئے نا قَالَ ہرگز نہیں بل بلکہ بات یہ ہے کہ رانا عَلَى قُلُوبِهِم ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے مَا قَانُوا یَقْسِبُونَ ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں قَالَ ہرگز نہیں بلکہ قیامت میں انہیں سزا ملے گی اِنَّهُم کہ یہ لوگ لوگ کون ہیں کافر اَن رَبِّهِم اپنے پرردگار سے یوم اِذِن اس دن لَمَحْجُوبُونَ ہجاب میں ہوں گے پردے میں ہوں گے یہ جو سزا دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ ایمان کیلئے معاملہ اس کے برعکس ہوگا کیونکہ اگر اہلِ ایمان کیلئے بھی اللہ کیاں ہجاب ہو اور وہ بھی نہ دیکھ سکیں تو پھر یہ کافروں کو سزا کیسی ملی اس لیے یہ آیت خود اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت میں اہلِ ایمان کو اللہ تعالی کی رویت ہوگی تو موتزلہ ان کا عقیدہ بھی یہ ہے اور اسی طرح فقہ جاپریہ سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی عقائد میں یہ لکھا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کی رویت نہیں ہوگی اللہ کو دیکھانی جا سکے تو جو آیتِ کریمہ وہاں ہے سورہ بقرہ میں جس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے انہیں سزا دی تو سزا اس سوال پہ نہیں ملی بلکہ اس کے اسباب مختلف تھے اور وہ سزا جو ملی ہے اس بات پر گست موسیٰ علیہ السلام کی زبان کا اعتباد نہ کرنا مزاق اڑھانا شریعت ان چیزوں پر اللہ تعالی نے انہیں سزا دی اور سزا بھی ایسی کہ ان کے اوپر گویا پہاڑ لاکر کھڑا کر دیا گیا کہ تم اس بات کو مانتے نہیں اللہ نے فاخذت مسائق تو اور تمہیں ایک قرط نے آ لیا شدید بجلی نے کون تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تو اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رویت قیامت میں بھی ہوگی اور اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے دو طرح سے یہ تو کسی آدمی کو خواب میں اللہ تعالی کی رویت یہ ہوتا ہے کہ لوگ خواب میں اللہ تعالی کو دیکھتے ہیں اب وہ خواب میں دیکھنا کیسا ہے یہ بس ایسا ہی ہے جس کو دکھائی دے ایسا خواب ہوئی کچھ جان سکتا ہے یہ بات دیان سے باہر اور اس کے دلیل ابن سیرین رحمت اللہ علی کا قول بھی ہے جو صحیح سند سے نکل ہوا ہے یہ ابن سیرین رحمت اللہ علی امام تھے حدیث میں لغت میں اور خواب کی تعبیر دینے میں بڑا مقام تھا ان کا بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان جیسا اچھا خواب کی تعبیر دینے والا کوئی نہیں گزرا اور ابن سیرین رحمت اللہ علی نے ایک جگہ یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی کی رویت قیامت میں اس کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اللہ کی ذات پاک کو تو اس کا کیا ہے تو انہوں نے کہا وہ جنت میں جائے گا یہ اس کی انہوں نے تعبیر دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عظیم زیارت اس کو ہوئی ہے کہ اس کے عامال آہستہ آہستہ صالحیت کی طرف چلے جائیں گے اور اسے جنت میں داخلہ انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا اور دوسری صورت اللہ تعالی کی رویت کی دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے جنہوں واقعی اللہ کا اتنا قرب حاصل ہو گیا ہو ان کو خدا تعالی کی تجلیات یا ایسی چیزوں کی زیارت ہوتی صوفیہ میں جب کوئی آدمی سلوک تیہ کرتا ہے اور بلکل انتہائی مقامات پر پہنچتا ہے جسے وہ اپنے الفاظ میں مراقبہ ذات سے تعبیر کرتے ہیں تو مراقبات کے بھی آخر پہ پہنچ کے ایسی کیتیات پیش آتی ہیں بہت سے مشایق نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو اس لئے اللہ تعالی کو دیکھنا قیامت میں تو یقینی طور پر ہے ہی ہے اہل سنت کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کے لئے وارد تعالی کی رویت یہ ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہو سکتی اور یہاں جو سزا ملی ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے ان کی بات کو یہ قوم جھٹلا رہی تھی اور اسی طرح زد کی وجہ سے تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی شوق سے کر رہے ہیں بات تو بظاہر ایک ہے ایک آدمی شوق کی وجہ سے اللہ تعالی کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ بات الگ ہے اور ایک زد کی وجہ سے تو یہ تو زد ہے اس زد کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی گویا کے زیارت کرنی ہے تو ارشاد ہوا کہ دیکھو پھر کیا ہوا تمہیں ایک بجلی کونڈی اور اس نے آکے لے لیا اور اس پہ ہلاک ہو گئے وعن تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے اس تنظرون کے دو معانی کیے گئے ایک تو کہ جب بجلی گری اور وسطر آدمی مرے ہیں تو اس تو کچھ ایسے بھی تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور ایک ترجمہ اس کا دوسرا باہر المحیط میں ابو حیان اندلسی رحمت اللہ نے کیا ہے اور ابو حیان اندلسی ان کی تفسیر ہے الباہر المحیط اور بڑا ذوق تھا انہیں قرآن پاک دو تفسیریں لکھیں الباہر المحیط لکھی پھر جی نہیں بھرا پھر انہیں ایک مختصر تفسیر بھی لکھی اور یہ ابو حیان اندلسی یہ آئے تھے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ سے ملنے یہ دونوں ہم اثر ہیں اور ابن تیمیہ رحمت اللہ کی شان میں انہوں نے کورا کسیدہ بھی کہا لیکن شیخ کی طبیعت میں مزاج میں غصے کا غلبہ تھا انہوں نے کسی کسی کسیدے کے شہر پہ انہیں ڈانٹ دیا اور سخت لفظ کہہ دئیے تو ابو حیان اندلسی رحمت اللہ بھی ناراض ہوکے چلے گئے اندلس کے رہنے والے تھے مگر قرآن پاک کی جو حیثیتیں ہیں مختلف ان میں سے سرف اور ناہب اس پہ بہت اچھی تفسیر ہے اگر آپ عربی پڑھ لیں اور کبھی قرآن پاک کو عربیت کے اعتبار سے دیکھنا ہو سرف ناہب لغت یہ کہ لفظ کے کتنے کتنے معانی ہیں تو یہ البحر المحیط بڑی لا جواب چیز ہے شاہ ولی اللہ محدث رحمت اللہ نے لکھا ہے حضرت نے الفاظ القبیر میں بھی اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے مختلف انداز ہیں کہ قرآن جو ہے وہ کس کس طرح اس کی تفسیر کی جاتی ہے پھر انہیں مختلف اقسام لکھی ہیں کہ حدیث سے کون کرتا ہے اور حدیث سے کیسے کی جاتی ہے تاریخ سے اور فقہی اعتبار سے اور عربی گرائمر کے اعتبار سے اور آخر پشاہ صاحب لکھتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ مجھے ان ساری چیزوں سے اللہ نے حصہ دیا ہے اور میں جس طرح براہ راست بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ صلی اللہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے اسی طرح میں نے بغیر کسی واسطے کے خود اللہ سے تفسیر پڑی بشاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ کے الفاظ ہیں اور بہت بڑے الفاظ ہیں یہ تو اب تو شاہ صاحب کو گزرے ہوئے تین سو ورس ہو گئے نا اب ان کے کام ان کے بعد جو اللہ نے ان کے کاموں میں برکت دی ان کی جنہیں اپنی کتابوں میں لکھ ہے لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ دعوے بلکل غلط ثابت ہو گئے یا یہ کہ ان کا ظہور نہیں ہوا یا یہ کہ وہ پورے نہیں ہو سکے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ لکھ ہاں دعوے بہت بڑے بڑے کئی جگہ اپنی کتاب کے شروع میں مکیہ مجھے کہا گیا کہ تم لکھو اور اگر تم نہیں لکھو گئے تو تم زندہ جلوا دیں تو میں اس لئے یہ کتاب لکھ ہے بہرحال ان کی باتیں ہیں مگر شاہ صاحب رحمت اللہ اس لئے خیال میں آئے کہ تفاصیر جو ہیں ان کی طرف ہم وقتن فوقتن جو بتاتے رہتے ہیں کہ فلان تفاصیر میں اس چیز کا غلبہ ہے تو کل کو اگر آپ عربی صرف ناو پڑھیں اس البح المحیط کو پڑھئی بہت چیزیں بہت کام کی چیزیں اس میں ملتی ہیں واحد آدمی ہے ہمارے علم میں جس نے اب تک یہ ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انتم تنظرون کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تن 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 ایک ہے نظر کیا مانے ہوئے دیکھ ناو اور ایک ہے انتظار انتظار ویٹ کرنا کسی کا تو انتظار میں بھی اصل نظر لگی رہتی ہے ناو کہ فلان آدمی نے آنا ہے فلان کام نے ہونا آدمی ذہنی طور پر سوچتا رہتا ہے تو یہ الفاظ تو سارے ایک ہی مادہ ایک جگہ کے ہیں یعنی قریب قریب کے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تنظرون تنتظرون یہ دونوں الفاظ ایک ہی طرح کے ہیں تو اس لیے اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ کہ نوسی علیہ سلام سے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اپنی آنکھوں سے اور تم جو تھے تمہیں آسمان سے بجلی کوندی اور اس نے آکے پکڑ لیا اور تم اس بات کے انتظار میں تھے کہ جو درخواست پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یہ قبول ہو جائے تو تم انتظار کر رہے تھے اور بجائے رویت کے اوپر سے بارش اوپر سے طوفان اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہونا شروع یہاں انہوں نے اس بات کو لکھ ہے لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں میری جسارت میری ہمت نہیں پڑتی کہ میں یہ ترجمہ اختیار کروں اگرچہ عربی لغت میں اس کی گنجائش ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں میں احتیاط بھی کتنی تھی تقوی بھی کتنا تھا وہ کہتے ہیں گرائمر میں اس کی گنجائش بہرحال ملتی اور تم کیا کر رہے تھے انتظار کر رہے تھے اور اگر خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کرے تو تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو اور خالص لغت کے اعتبار سے ترجمہ کرے تو منتظر تھے اس بات کے تمہارے لئے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت تمہیں نصیب ہو جائے لغت کے اعتبار سے بھی یہ ترجمہ درست ہے اور چونکہ اور کسی چیز سے ٹکراتا نہیں ہے اس لئے اگر اس کو کوئی اختیار کر لے گا تو کوئی حرج نہیں